تیسٹی یامی بہت چٹ پٹا ضرور ٹرائے کیجئے گا روٹی یا پراتھے کی ساتھ کھائیں آپ بہت انجوائے کرو گے پین میں تقریباً آدھا کا پوائل لیا دو میڈیم سائز کی پیاز چاپ کر کے آٹ کی پیازوں کو بس میں سوفٹ کروں گی بہت زیادہ براؤن نہیں کروں گی ایک کھانے کا چمس لیسن ادھرک کا پیسٹ آٹ کیا تھوڑا سا میں ان کو فرائے کروں گی جب تک کہ اچھی سی لیسن ادھرک کے بھوننے کی خوشپونی آنے لگ جاتی دو بڑی سائز کے ٹماٹر چاپ کر کے آٹ کیے دو چائے کی چمچ سرخ میرچ آٹ کی آدھی چائے کی چمچ حلدی ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر اور دو چائے کا چمچ فش مسالہ آٹ کیا فش مسالے کی جگہ آپ کے پاس کوئی بھی مسالہ ہے وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں جیسے کورما مسالہ بریانی مسالہ بار بی کیو مسالہ تین کھانے کے چمچ لیمن جوس آٹ کیا اچھی سی بنائی کر کے بہت ہی زبردست سا مسالہ ریڈی کرنا ہے ضرورت پڑھنے پر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے فٹسی بنائی کرنی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں چلیں جی پانچھے منٹ کی بنائی کے بعد بہت ہی زبردست سا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے 500 گرام فش ہے میرے پاس وہ میں اس طریقے سے اس مسالے میں ڈال دوں گی کور کر کے 3 منٹ کے لئے لو فلیم پہ کوک کروں گی اب فش کو میں پلٹ دوں گی ون بائی ون احتیاط سے تاکہ ٹوٹے نہیں اوپر سے کٹی ہوئی ہری میرے چیڈ کر دی اب دوبارہ کور کر کے یہ سائٹ بھی میں 3 منٹ کے لئے لو فلیم پہ کوک کروں گی یہ 3 منٹ کے بعد میں نے کور ہٹا دیا ہے فلیم کو میڈیم کر دیا ہے اب میں 3 سے 4 منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ کوک کروں گی احتیاط سے فش کو پلٹ پلٹ کے میں نے اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور تاکہ مسالہ بھی اس کے بالکل اندر تک چلا جائے اوپر سے میں نے گرم مسالہ اڈ کیا اور ساتھ ہی کسوری میتھی تھوڑی سی آڈ کی دوبارہ سے کور کر کے دو منٹ کے لئے لو فلیم پہ کوکیا دیکھیں جی بہت ہی زبردست فش مسالہ رہ دی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ